بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے محمد فتحلہ سلطان کی اپیسوڈ نمبر سیون ریلیز ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی اپیسوڈ نمبر ایٹ کا پہلا ٹریلر بھی آ چکا ہے اور اگر ساتھویں اپیسوڈ کی بات کی جائے تو کیا ہی شاندار اپیسوڈ تھی مطلب اس سیریز کی پہلی اپیسوڈ سے لے کر ابھی تک سات اپیسوڈ میں ہمیشہ کی طرح کردار جو ہیں وہ اچھا اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور ہر ایکٹر ہی اپنا کردار بہت بھی نبھا رہا ہے لیکن آج کی اپیسوڈ میں سلطان محمد جو ہیں وہ تخت پر بیٹھتے ہیں اور جو جلوس کی تقریب ہوتی ہے وہ اس تمام چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور جاندارلی خلیل پاشا کے حوالے سے بھی واقعات ہوتے ہیں کیونکہ میں پہلے بھی ٹریلر میں بات کر چکا ہوں اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ نئی قسم جاندارلی خلیل پاشا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ اس ٹریلر میں آنے والی قسم کے حوالے سے کیا چیزیں دکھائی جانے والی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاست اپیسوڈ کے اینڈ میں جاندارلی خلیل پاشا اور حلیمہ خاتون دونوں کو ہی سلطان محمد خان کے حضور میں پیش کیا گیا تھا اور یہاں پر ان کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے جو انہوں نے شہزادل احمد کے حوالے سے چال چلی ہے لیکن یہاں پر جاندارلی خلیل پاشا کا کہنا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا سلطنت کے لیے کیا اور جب بھی کسی غدار کی غداری سامنے آتی ہے یا جب بھی کسی کی غلطی پکڑی جاتی ہے یا غفلت پکڑی جاتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا سلطنت کے لیے کیا یعنی کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی سلطان محمد خان کا آگے سے ان کو یہ جواب ہے کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ آپ سلطنت کے اوپر قابض رہیں یعنی کہ سلطنت کو کنٹرول میں رکھیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سلطان محمد خان کیا کہتے ہیں سلطان محمد خان یا جاندارلی خلیل پاشا سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سلطنت پر قابض ہونا اہم بات نہیں ہے بلکہ سلطنت کے اندر رہ کر ہی مطلب کہ آپ اپنے فرائز میں کامیابی حاصل کریں اور ہمیشہ کامیاب رہیں اور ٹاپ پہ رہیں یہ اہم بات ہے اور یہی بات وہ کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مت بولنا جاندارلی تو یہاں پر جاندارلی خلیل پاشا کو وہ کوئی نہ کوئی نسیت کر رہے ہیں اور ظاہری سی بات ہے یہاں پر جاندارلی خلیل پاشا کو اختتام یا کا اختتام تو نہیں دکھایا جا سکتا کیونکہ وہ ایک strong کریکٹر تھے اس طرحیب بی بی اور یہاں پر بھی ان کو ایسا ہی دکھایا گیا ہے اب یہاں پر جاندارلی خلیل پاشا کو سلطان محمد خان کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی شخص جو ہے وہ مختلف قسم کی چال بازیوں کے ساتھ اوپر پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بلند مرتبہ یا اعلی رتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جب گرتا ہے تو اس کی حالت بہت پوری ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک قسم کی وہ ان کے لیے نصیت کر رہے ہیں اور اس وقت جاندارلی خلیل پاشا کو بھی بتا ہے کہ اس وقت حکم سلطان محمد خان کا ہے تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر کوئی ایسی بات بوری جائے جس سے سلطان محمد خان کو حصہ آئے اب یہاں پر بازنٹینی قاصد دکھائے جا رہے ہیں جو کہ سلطان محمد خان کو سلطان بننے پر مبارک بات دینے کے لیے آئے ہیں حالانکہ کونسنٹینوس یہ نہیں چاہتے تھے کہ سلطان محمد خان تخت پر بیٹھیں لیکن یہ ایک روایت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی سلطان بنتا ہے تو اردگرد کے جو سلطنتیں ہوتی ہیں وہ ان کو مبارک بات کے لیے قاصد وغیرہ بھیجتی ہیں تو یہاں وہی جو ہے اسی قسم کی ایک روایت اور جو اس ٹائم پر رواج تھے وہ پورے کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر قاصد آ کر یہی بول رہا ہے کہ بازنتینی شہنشاہ کے نام پر سلطنت عثمانیہ کے ساتھ میں سلطان سلطان کو جو کہ سلطان محمد خان ہے سلطان محمد خان نے ان تختہ سے کسی نے تبرکت ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک قاصد جو ہے وہ ان کو مبارک بات دینے آئے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ سلطان محمد خان کو تخت پر پیٹھنے کی یعنی کہ سلطان بننے کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہی پیغام لے کر وہ بازنتین سے یہاں پر ادرنے شہر میں آئے ہیں حالانکہ میں نے کچھ کمنٹ سے لاسٹ اپیسوڈ سے پہلے پڑے تھے جس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس سیریز کے پروڈیوسرز نے مطلب کس طرح سے بیوٹیفلی خوبصورتی سے مطلب اس سیریز کی سٹوری کو کہلی کیا کہ چھٹی اپیسوڈ میں چھٹے سلطان یعنی کہ سلطان مراد خان کا دور ختم ہوتا ہے اور ساتھنی اپیسوڈ میں ساتھنے سلطان سلطان محمد خان کا دور شروع ہوتا ہے تو یہ ایک پوزیٹیو چیز ایک کمنٹ میں میں نے دیکھی تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطان محمد خان کا بچپن کا خواب تھا کسطنطنیا کو فتح کرنا اور اب وہ دوبارہ سلطان بن چکے ہیں تو وہ جیسے پہلے وہ اس خواب کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے اب بھی وہ اسی خواب کے پیچھے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والی قسط میں جنگ کی تیاری کرنے کے لئے اعلان بھی کرتے ہیں جس پر شاید کوئی شخص یہ بول رہا ہے کہ میں اس بات کو سمجھا نہیں پاشا کہ مطلب کون سی جنگ لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سلطان محمد خان کس طرح سے جنگ کی تیاریاں کرتے ہیں اور اس کے بعد مارا خاتون کی آواز آ رہی ہے جو کہ اس بات کا ذکر کر رہی ہے کہ یہ انگوٹی بچ خاتون کی یعنی کہ سب سے جو سربراہ ہوتی ہے خاتون کی انگوٹی ہے باش خاتونمز بہر خاتون در سلطان محمد خان کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اب باش خاتون یا خاتون اول کو بھی مطلب ان کا بھی اعلان کیا جانے والا تھا کہ اب خاتون اول کون ہوگی اور جو سلطان کی خاتون ہوتی ہیں یا سلطان کی بیوی ہوتی ہیں وہی خاتون اول بھی بنتی ہیں اور یہاں پر بہر خاتون کو محل میں یا حرم میں باش خاتون یعنی کہ خاتون اول بنایا جا رہا ہے اور مارا خاتون اسی بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اب جو ہے وہ باش خاتون یعنی کہ خاتون اول بہر خاتون ہے اور اب تمام جو خواتین ہوگی وہ ان کی بھی بیعت کرتی ہوئے نظر آئیں گی اب جیسا کہ بہر خاتون باش خاتون یعنی کہ خاتون اول بن چکی ہیں تو گلشا خاتون جو کہ اسی سرائے میں رہیں گی تو وہ بھی ان کی اطاعت کریں گی اور یہاں پر وہ سب سے پہلے بیت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور ان کا ہاتھ چومنے کے لیے آ چکی ہیں لیکن میرے حساب سے اب بہار خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ گلشا خاتون کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کیونکہ اگر ان دونوں کے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو سلطان محمد خان کے لیے بھی حالات مزید بہتر ہو جائیں گے اور حرم کے حالات بھی بہتر طریقے سے سنبھارے جائیں گے یہاں پر ایک نیا کرداری سیریز میں داخل ہو رہا ہے اور خالہ سلطان آ رہی ہے مطلب جو کوئی بھی سلطان محمد خان کی خالہ ہوں گی وہ بھی سلطان محمد خان کے تخت پر بیٹھنے کے بعد ان کو مبارک بات دینے کے لیے اور ان کو ملنے کے لیے آئی ہوئی ہیں اور یہاں پر جب سلطان محمد خان ان کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھتے تو وہ ان کو روک دیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ استغفراللہ سلطان یعنی کہ میرے سلطان استغفراللہ اب جو ہے وہ مطلب ہاتھ چومنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب وہ سلطان بن چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا دکھایا جاتا ہے اب یہ خاتون کون ہے اور مطلب کس طرح کا کردار نبھائیں گی کیا ان کا کردار پوزیٹیف ہوگا یا نیگٹیف ہوگا یہ تو آنے والی قسط میں ہی پتا چلے گا لیکن فیل وقت کے لیے تو وہ یہی بات پور نہیں ہے کہ اب ہاتھ چومنے کی باری ہماری ہے اور اس کے بعد وہ سلطان محمد خان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یعنی کہ ایک جو اطاعت کا اعلان کرنا ہوتا ہے تمام لوگوں نے وہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے اور یہاں پر فیل وقت تو اس کردار کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پوزیٹیف ہے یا نیگٹیف لیکن آگے چل کر ضرور اس کردار پر بھی بات کی جائے گی اب یہاں پر سلطان محمد خان اپنی خالہ سلطان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری لیے سلامتی لے کر آئیں اور یہ ایک درکش روایات ہے جب بھی کوئی میمان آتا ہے تو ان کو ایسی بات پولی جاتی ہے اور جیسا کہ میں نے بات کی کہ اس کردار کے بارے میں آنے والی قسطوں میں لازمان بات کی جائے گی اگر تو یہ پوزیٹیف کردار ہوا تو ان کو اچھل فاس سے ان کا ذکر کیا جائے گا لیکن اگر یہ کوئی نیگٹیف کردار ہوا تو ظاہری سی بات ہے پھر کچھ تلخ باتیں بھی ٹریلر میں کی جائیں گی ان کے خلاف لیکن آنے والی قسم میں پتہ چلے گا کہ ان کا کردار کس طرح کا ہوتا ہے اور سلطان محمد خان کسطنطنیہ کی فتح کے لیے کس طرح سے آغاز کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہمیں نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں بہت جل تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ